رام رام آج ہمارا سفر شروع ہوگا منگل کے ساتھ کچھ منگل کا پریچے کروں گا میں آپ کے ساتھ کچھ ایسی باتیں منگل کے بارے میں بتاؤں گا جو شاید آج تک آپ نہ جانتے ہوں منگل گرہ کے بارے میں یا شبد منگل کے بارے میں مجھے نہیں لگتا کہ ہم میں سے کوئی آپ رچت ہوگا چاہے وہ جوتش کا شوق رکھتا ہے نہیں رکھتا ہے جوتش میں روچی لیتا ہے نہیں لیتا ہے اس بات کا کوئی مہتب نہیں ہے کیونکہ ہمارے پریوار میں جب بھی شادی کی بات چلتی ہے ویوہاق کی بات چلتی ہے تو اور کچھ ملایا جائے یا نہ ملایا جائے لیکن منگل دوش منگل دوش جرور چیک کیا جاتا ہے تو یہی ایک کارن ہے جس کے کارن ہم سبھی منگل گرہ سے پریچت ہوتے ہیں تو یہ تو وشہ ہوا شادیگا لیکن میں آپ کو منگل کے کسی اور ہی سفر پر لکھے جا رہا ہوں وہ سفر جو شاید آپ نے آج تک نہ سنا ہوگا اور مجھے لگتا ہے کہ آپ کے جہن میں بھی یہ باتیں نہیں آئی ہوگی سب سے پہلے منگل کے دیوتا کی بات کرتے ہیں جو منگل دیو کے دیوتا ہے وہ ہے ہنومان جی بجرنگ بلی جی اب منگل کی عجب کہانی ہے یہ لہو کے دو رنگ ہیں مطلب ایک شب رنگ جو ہمارے شریر میں اچھی ارجہ کا پرواہ کرتا ہے اور خون میں پتلاپن یا خون کا وہ سافپن ہوتا ہے جو ہماری رگوں میں دوڑتا ہے ایک خون گاڑے والا جس میں اگر ہمیں کبھی کٹ لگ جائے تھوڑا سا خون بھی باہر نکلے تو جھٹ سے وہ کالے پن میں آ جاتا ہے تو یہ لہو کے دو رنگ مطلب کی ایک منگل نیک ایک منگل بد بد مطلب نیکٹیو منگل نیکٹیو مارس جو نیک منگل ہے وہ پوزیٹیو مارس اب منگل کے جو دیوتا ہے وہ وید بجرنگی ہنومان جی تو جب بھی بات آتی ہے منگل کی تو ہنومان جی کی چرچہ کیسے چھوڑ دیں ہنومان جی کے بارے میں کون پریچت نہیں ہے جب شریرام کو لنکا پہ چڑھائی کرنی سی یا رام جی کے جب کاج سوار نے تھے تو منگل نیک یعنی ہنومان جی ان کی مدد کرنے کے لیے ان کے سامنے پرکٹ ہوئے تو منگل یعنی ہنومان جی افتار تھے بھگوان شیو کا تو بھگوان شیو کا افتار تھے تو وہ بھکتی ان میں اپار بھری ہوئی تھی بھکتی اپار تھی تو پربو رام کے پرتی ان کی شردہ دیکھنے یوگے تھی پربو رام نے جو بھی ان کے سامنے حکم کیا یا سوال رکھا تو ہنومان جی نے بینہ کسی پریشن کی اسے پورا کیا اور چندرما کے گن ہونے کے کارن یعنی کے سیم ہونے کے کارن ہر سمی بھکتی میں ڈوبے رہتے تھے بھجن اور بینہ شرید رام کے کوئی بات نہیں کرتے تھے اور اسی برکار یہ تو ہوئی رمائن کی کہانی یہ آپ کو ہنومان جی کی کہانی مطلب منگل نیک کی کہانی سنائی اب منگل بد منگل ہمارے بھائیوں کا بھی کارک ہے اب کہانی مہا بھارت کی شروع ہوئی تو یہاں پر بھائیوں نے جمین جلاد کے جھگڑے میں ایک دوسرے کے قتل تک کر دیئے وہ الگ بات ہے اس کو دھارمی کے انگل سے مت دیکھے گا کہ بھگوان کرشن نے کیا کہا نہیں ہم اس میں سے صرف منگل بد اور منگل نیک دھوننے کا پریاست کر رہے ہیں اب آگے بڑھتے ہیں منگل نیک یعنی گوڑ منگل ہمارا مطر بھی ہے اپنے عام طور پر اپنے گھروں میں دیکھا ہوگا کہ ہمارے بچے پریوار کے کئی بار اپنے رشتہ داروں سے اپنے پریوار والوں سے یا اپنے بھائیوں سے زیادہ اپنے مطروں کو پسند کرتے ہیں تو ایسا ہی مہابارت میں شری کرشنا مطر تھے ارجون اور باقی پانڈووں کے مطر تات تھی اب جو بھائی تھے جو ان کے تائے چاچے جو بھی کہہ سکتے ہیں ان سے شتورت تھی اب رمائین میں واپس آتے ہیں یہ منگل بد کی بات کی مہابارت میں مطر شری کرشنا اور اپنے بھائی شترو رمائین میں واپس آتے ہیں بھگوان شری تو اتنا برا حال ہوتا ہے کہ میں آپ کے بدلے میں سحاسن پر بیٹھوں گا یا آپ کے حصے کا راج بات میں خود لوں گا یہ ہے منگل نیک تیاق کی بھاونہ تیاق کی بھاونہ لالج نہیں تو یہ ڈیفرنس ہے منگل بد اور منگل نیک کا چھوٹا سا یہ دشتوں میں سمجھانے کی کوشش کی مینے آپ کو اب جو سب سے تیز چلنے والا گرہ ہے وہ ہے چندرمہ مطلب کی سوا دو دن میں ایک راشی کو پار کر جاتا ہے آپ کبھی چندرمہ کی گتی کا انبھو کرنے چاہتے ہیں تو کھلے اکاش کے نیچے سوئیے گا آج چندرمہ آپ کو یہاں دیکھے گا اگلے دن یہاں پر موو کر چکا ہوگا اس کے بعد یہاں پر موو کر چکا ہوگا اور تھوڑے دن میں یہ است ہو کر گائب ہو جائے گا پھر دوبارہ پرگٹ ہوگا پیچھے سے تو یہ ٹریول کرنے کی اس کی گتی ہے مطلب کی سوہ دو دن میں ایک راشی کو پار کر جانا کہنے کا مطلب تیس ڈگری تیس ڈگری کو سوہ دو دن دھائی دن میں چندرمہ کر جاتا ہے یہ کوئی ممولی ڈگر وہ نہیں ہے دوری آکاشی دوری پر ہاں مرنڈ دوری تو ایسی ہی کچھ گتی یہ تو ٹریول کرنے کی گتی ہوئی چندرمہ کی جو سفر کرتا ہے گھومتا ہے اب منگل کی جو گتی ہے آج تک ہم نے یہی سنا تھا کہ چندرمہ کی گتی سب سے زیادہ تیج ہے یہ بھرم آج آپ کا ٹوٹے گا کام کرنے کے معاملے میں جب ہم ورک کرتے منگل کی ہے وہ کس طرح سے پرثوی سے سورے کی دوری چودہ عرب چھانمیں ہزار کلومیٹر ہے تو اتنی بڑی دوری کو یعنی اتنی بڑی دوری کو منگل اپنی منگل جو ہیں وہ کرنوں کا کارت بھی ہے جو کرنے سورے کا پرکاش دھرتی پر ریفلیکٹ ہو کر آتا ہے تو وہ منگل کا ہے سورے کی چمک جو ہے جو پرکاش ہمارے دھرتی پر ٹرانسفر ہوتا ہے وہ منگل کا ہے تو 8 حرب 96000 کلومیٹر کی دوری یعنی کہ یہ ورکنگ کرنے کی جو شمتہ ہے کام کرنے کی شمتہ ہے کہ آپ نے وہ دوری تیہ کر کے اپنا کام یہاں پر آکر کرنا ہے اپنی کرنے یہاں پر پر چھوڑ نی ہے اس گتی کو منگل 8 منت کچھ سیکنڈ میں پوری کر لیتے ہیں تو اب بات آتی ہے اگر تو آپ کا منگل بد ہے تو کئی بار آپ نے انبھو کیا ہوگا کہ کسی کے سامنے یا کوئی آپ کو اتنا ویغ سے گصہ دلاتا ہے کہ آپ کے اندر سے ایک دم سے خون کا اُبالہ اٹھتا ہے یہ منگل بد ہے جو خون کا اُبالہ اٹھے گا گصے گا اب وہ گصہ اچھا ہے یا بھلے کے لیے آیا تو وہ منگل نیک کا ہے اگر وہ کسی کو برے کے لیے آیا تو وہ منگل بد کا ہے اُدھارن کے دور پر ایک شخص میں دیکھتا ہوں سڑک پہ کسی رکشہ والے سے بحث کر رہا تھا کچھ پیسوں کے لیے پر وہ بحث بڑھتے 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 اتنی بڑھ گئی کہ وہ شخص اس مجلوم آدمی رکشہ والے کے اوپر ہاتھ اٹھانے لگا یعنی کہ وہ اچھا خاصا دھنہ فیٹھ لگ رہا تھا اور اپنے بھاجووں کا بل اس مجلوم پر دکھا رہا تھا بڑھتے رول ہو گیا جھگڑا جرور ہوا لیکن یہاں پر فرق کیا ہے کہ منگل نیک والے نے سمجھانے کی کوشش کی سیم سے کام لیا دو بار سمجھایا تیسری بار ہاتھ اٹھا دیا اور جو منگل بد ہے وہ بے وجہ مظلوم کمزور آدمی دیکھ کر اس کو مارے جا رہا تھا گالیاں دیے جا رہا تھا اور جو بیچ میں آیا اس کو بھی اس نے گھیر لیا تو انجام کیا ہوا یہاں پر اس انسان کا گھاٹا ہو گیا بھری سبا میں منگل بد والا اپنی باجووں میں اس کے جان نہیں ہوتی ہمیشہ کمزور آدمی مظلوم آدمی پر ہاتھ اٹھانے کا کوشش کرے گا ایسے ہی منگل بد والے اپنے گھر میں کرتے ہیں اپنی اسطریوں کو اپنی عورت کو اپنے بچوں کو ماتا پتا کو جو معلوم ہے ان کا کچھ نہیں بگار سکتے ان کے اوپر جوڑ جورستی ڈالتے ہیں ان کو تنگ کرتے ہیں ان کو مارتے ہیں پیٹتے ہیں تو جو منگل نیک والا ہوتا ہے وہ پریبار کو ساتھ لے کر چلنے والا شخص ہوگا تو یہ ڈیفرنس ہے مطلب کہ منگل بد اور منگل نیک میں بے وجہ لڑنے والا اب بد جبانی آپ نے دیکھا ہوگا عام طور پر آپ کے محلوں میں سڑک پہ جاتے ہوئے کہیں یا کوئی بچے بے وجہ گالیاں دے رہے ہیں یا کوئی لوگوں کے گھر میں کلیش کی آواز آتی ہے لڑنے جگر کی تیری ماں کی تیری بہن کی آوازیں سننے کو آتی ہیں یا کلیش کی بغیر وہ اپنے لوگ گھر میں کھانا نہیں کھا سکتے یہ ہے منگل بد ایسے انسان کے ساتھ کوئی اٹھنا بیٹھنا پسند نہیں کرتا اس کو دیکھ کر بھی بھاگتے ہیں کیونکہ نیکٹیو انرجی ہے منگل بد اور وہی منگل نیک کے گھر سے ہمیشہ اپنے رشتے دانوں سے زیادہ ان کے مطر کھڑے ہوتے ان کی مدد کے لئے اب منگل نیک اور منگل بد منگل جب بد ہوتا میں وہی بتایا کہ اس کے کرنوں کی کام کرنے کی شمطہ یعنی کہ جب آپ کو گصہ آئے گا آپ کا اُبالہ چڑھے گا ایک دم سے جیسے اس کے بعد کئی لوگ قتل کر جاتے ہیں کئی لوگ ایسے ہیں مسائل فینگ دیتے ہیں دوسرے دیش پر ایک آرڈر پہ کئی ہیں گولی مار دیتے ہیں کئی لوگوں کے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں جیسے ہی منگل بد ہوا یعنی کھون کا اوبالہ آیا ہمارے دماغ نے کام کرنا بند کر دیا دماغ راہو کا ڈھانچہ ہے بد کا یہ جو دماغ ہے یہ بد ہے اس کے اندر راہو بیٹھا ہے اب جیسے ہی منگل بد ہوا تو راہو نے ہمارے دماغ کو ننے لینے کی شمتہ کو ختم کر دیا اب وہ ہم کسی کا قتل بھی کر سکتے ہیں ایکسیڈنٹ بھی کر سکتے ہیں یا بد زبانی بھی کر سکتے ہیں جس سے ہماری ہانی ہو تو یہ منگل بد ہے اس کے بعد ہماری عجت مان پرتشتہ یعنی برسپتی کمزور ہو جاتا ہے سورج نیچے گد پڑتا تو یہ ہے منگل بد منگل بد وہ فوجی جو دیش کی رکشہ کے لیے سرحد پر کھڑا ہے شما کیجئے گا منگل نیک وہ فوجی جو دیش کی رکشہ کے لیے سرحد پر کھڑا ہے اور منگل بد وہ انسان جو مظلوم اور کمزور لوگوں کو ہتھیار سے گولی سے ایک 47 سے مار رہا ہے نیہتے لوگوں کو منگل بد اور منگل نیک کی لڑائی ہمارے سرکشہ کرمی پولیس والے ہماری رکشہ کے لیے ہمارے چونک چوراہو محلوں میں گھوم رہے ہیں ہماری رکشہ کے لیے یہ منگل نیک وہی جو اپراد کرنے والے لوگ ہیں منگل بد تو یہ کہانی ہے منگل نیک اور منگل بد کی آج کا جو سمیں ہے یہ منگل بد کا سمیں چل رہا جس کا منگل نیک ہے وہ انسان تو بلندیوں پر پہنچے گا اور جس کا منگل بد ہے وہ زندگی میں بہت تکلیف اٹھائے گا اب جو پروشے گھر میں ہو رہی ہیں ہمارے بچوں کی بچوں میں سہن شیلتا ہے نہیں وہی بات خونو والا مارے گا ایک دم سے منگل بد کے بچے بن کے گھوم رہے ہیں سڑک پہ جاتے ہیں کسی بزرگ سے چھوٹی سی گلتی ہو جائے یا اپنے سے ہی کوئی گلتی ہو ہم اپنی گلتی ماننے کو تیار نہیں ہوتے جو اپنی گلتی نہیں مانتا ہے اس کا بھی منگل بد ہے سڑک پہ میں دیکھتا ہوں کے پندرہ بیس سال کا لڑکا ساتھ سال کے بزرگ پر ہاتھ اٹھانے کو آگیا اتنی ستتی خراب ہو چکی ہے یعنی کہ منگل نیک کی پدائش بہت مشکل سے ملے گی آپ کو ماں باپ اپنے بچوں کو شکشہ ہی نہیں دے پارے اچھے برے کا بھید نہیں بتلا پارے اور بچے یا ہم لوگ اپنے واہنوں پر اتنے پریشر ہورن لگواتے ہیں اتنے تیز کہ ہمارے کانوں کے پردے تک فٹ جائیں منگل بہت منگل نیک کبھی کسی کو تکلیف دینے کا پریاس نہیں کرتا ہمیشہ مددگار مطر ہوتا اس کے بدلے میں کچھ نہیں مانگتا کشن اور صدامہ کی لے کے آئے تھے گھٹری میں باندھ جب کشن جی کو پتہ لگا تو بھاگتے گئے گیٹ پہ ان کو ساتھ میں لے کے رائے اور ان کے گھر پہنچنے سے پہلے پہلے ان کی سبھی تکلیفیں ختم کر دی رام جی نے جب لنکا جیت لی اپنے مطر راون کے بھائی وابیشن کو ساری لنکا دان کر دی چاہتے تو کور رکھ سکتے تھے اپنے پاس رکھ سکتے تھے لیکن لالچ نہیں تیاکی بھاونا مطر تھا سگریف کے بھائی بھالی کو مار کر اپنے مطر کا ساتھ نے بھایا کیونکہ مطر کی مدد کرنا منگل نیک کا کام ہے ہمارے جتنے رشتے دار ہیں کھون کے سب اندت یہ سب منگل کے ہیں لیکن آج منگل بد کا روپ دھارن کر چکے ہیں شادی میں جائیے پہلے دو تو تن دن دن بیواء کے کارکرم چلا کرتے تھے آج کے سمیے فیروں تک پہنچتے پہنچتے یعنی شادی دولہ دولن کے فیروں تک پہنچتے پہنچتے لڑکی اور لڑکے والے کے مواپ یا بھائی بین ہی بچتے ہیں باقی سب لوگ وہاں سے رکھ ست ہو چکے ہوتے ہیں یعنی کہ منگل کی کہانی صرف کھانے تک رہ گئی ہے منوں میں کڑواہت جیلیسی منگل بد ہے تو ہم آج کس سماج میں کس تطی میں پہنچ سکے ہیں اس کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے آگے کیا حالات ہوں گے ہمارے بچے ایک ہوتے سیون لے سڑکوں پہ گھومیں گے اور برداش شکتی ختم ہو جائے گی گھر والوں کا خون کر دیں گے چھوٹی بات میں